ساتھ و سلام ارشاد فرماتے ہیں جسی بدت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ہیں کہ جب آپ ارشاد فرماتے ہیں علامہ ابن حضر مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں کہ وہ کام جس کا کوئی بھی اصل بالواستہ یا بلاواستہ قرآن اور حدیث کے ساتھ نہ ہو اور پھر اس کو ضروریات دین سمجھتے ہوئے دین میں شمار کر دیا اس کو دین کا حصہ بنا دیا رہا ہے اور اس کی اصل نہ قرآن سے ملے نہ سنت سے ملے پھر بھی اس کو دین کا ایک حصہ بنا دیا جائے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ بدت ہے نبی علیہ السلام بدت گوارے میں ارشاد فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم شیف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من آمال عملا لیسا علیہ امرنا فہوا رد کہ ہر وہ عمل جس پر ہمارا عمر موجود ہے ہر وہ کام جس پر میرا حکم موجود نہیں ہے بے شک میں مدود ہے براتا تو تاڑ دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کام جو نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہ ہو آپ کی حدیث مبارکہ سے ثابت نہ ہو اور قرآن کی تعلیمات سے ثابت نہ ہو اس کو استلاحی مفروم ہے ہم بھی بکتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری نے نکل دیا اور اس کی رابیاں ہیں سعیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تاڑ دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ ترماتے ہیں من احدا سفی حملنا حازا ما لیس منہو فہو حد کہ جس نے اس ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کو رد کرتے ہیں لیکن میرے دوست تو اس حدیث مبارکہ کی طرح دور کیا جائے تو جو لفظ من احدا سا ہے کہ جس نے حدث کیا جس نے کوئی نیا کام کیا جس نے کوئی اجاد اور اس کے ساتھ جو لفظ ما لیس منہو جو اس کے حکم کو مضبوطی کے ساتھ بیان کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ گھر کیا جائے تو تاجوار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جو اشارت ہمارے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو پہلے موجود نہیں ہے تو وہ رد ہے وہ مردود ہے تو نبی علیہ السلام یہ اشارت ہمارے ہیں تو من آہد آسا سے یہ ملوم ہوتا ہے کہ دین میں کوئی نیا کام کرنا لیکن اس میں یہ وجود نہیں ہے کہ دین میں کوئی بھی کام کرنا ہو سکتا ہے جو دین میں نیا کام ہو رہا ہو ما لیس منہو نبی علیہ السلام نے شاتھ نماتے ہیں اگر وہ اس میں وجود نہیں ہے اگر وہ دین میں موجود ہے تو اس کو بدد قرار نہیں دیتا سکتا ہے اگر اس کی استلاح اگر وہ کام سنت رسول کے ہاتھے کے اندر ہاتا ہے تو بے شک وہ دین میں نیا کام بھی کیوں نہ ہو ما لیس منہو اگر وہ اس کے بغیر ہے اس کی اصل اس دین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ بدد ہوگا یہ اللہ رب العزت کی شام ہے تو کس کو کتنا علمت آف رماتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آئے وہ اللہ رب العزت ایسا بندہ پیدا کرنا دے جس کو دین کی ہم سے زیادہ سمجھ گئے اور بے شک اللہ رب العزت نے ہر دور میں ایسے وجود پیدا کیا ہے جو ہر دور میں دین کی تجدیف کرتے رہے ہیں جو سنت اور قرآن کو سامنے رکھتے ہیں دین کی تشریف کرتے رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان پر آپ نے علم و فضل کے موتی جو ہیں وہ آیاں کیے ہوئے ہیں جب وہ دین کی تشریف کرتے ہیں تو بے شک وہ ہمارے علم میں نہ ہو لیکن ما لیس منہو لیکن وہ اس دین میں سے ہوتے ہیں اس دین سے دور نہیں ہوگی تو جو بھی اس دین کے اندر رہ کر دین میں چاہے کوئی چیز بھی پیدا کریں لیکن تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد رہمایا ما لیس منہو یعنی اس دین کا حصہ تھی اس دین کا حصہ ہوتے ہوئے اگر کوئی چیز ایسی ہمارے سامنے آ جائے جس کا ہمیں علم نہ ہو تو وہ بدت نہیں ہوگی بلکہ وہ دین کا حصہ ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدت ایک ایسی چیز کا نام ہے ایک ایسی صفت کا نام ہے جو اللہ رب العزت کی شان مبارکہ مشامل ہے اور اللہ رب العزت یہ ارشاد رماتے ہیں بدی السماوات اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں ایک نئے سیرے سے ایجاد دینے والے ہیں جس کا پہلے وجود نہیں تھا تو بدت کا مفہوم کیا ہوا کہ ایسی چیز جو پہلے وجود نہ ہو اس کو وجود میں لائے رہے اس کو بدت کہا جائے اور دین میں بدت کیا ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے اور قرآن مقدسہ کی روشنی سے ہٹ کر جو چیز نئی ایجاد کی جائے اس کو بدت کہا جائے اب بدت کو تقسیم کیا گیا ہے دو نصف علماء ہم آتے ہیں ایک بدت حسنہ ہے اور ایک بدت سیہ ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی چیز مارز وجود میں آئے جب کوئی چیز پہلے وجود نہیں تھی وہ بنائی جائے نئے سیرے سے تو اس کے دو جو ہے اس کی صفات ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ہر وہ کام جو کیا جائے اس کا کوئی نہ کوئی فیدہ ہوتا اور اگر اس کا فائدہ نہ ہو تو اس کا نقصان ہوتا تو نبی علیہ السلام کی پیاری تعلیمات سے میں انشاءاللہ جزیز وہ بھی ارض کروں گا امام شاہی رحمت اللہ تعالیٰ لہے ہیں آپ بدت حسنہ کی تاریخ فرما رہے ہیں اس کو بہتی نے نکل دیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ بدت ہے جو قرآن و سنت اجمائے امت اور اصحابہ اور تابعین کے سنت کے خلاف ہوتا ہے اس کو بدت زلالہ کہا جاتا ہے یہ بدت سیعہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے ہٹ کر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ہٹتا ہے اور پھر اصحابہ اور تابعین ان کی تعلیمات سے ہٹ کر جو کام کیا جائے جو دین میں نئی چیز کو داہل کیا ہے اس کو بدت زلالہ کہتا ہے اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر کوئی کام دین میں چاہے نیا ہو لیکن وہ کسی بھی طریقے سے سنت کے ساتھ نہ ٹکرا رہا ہے وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور وہ قرآن مقدسہ کی تعلیمات کے اندر آئے تو اس کو بدت حسنہ کہا جاتا ہے تو بدت حسنہ اور بدت سیعہ اس کی تعلیمات کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے تو یہ پتا چلتا ہے بدت صرف اس عمل کو کہا جائے امام اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں بدت فقط اس عمل کو کہا جائے گا جس کے کرنے سے نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ٹکرا ہوا ہے اور صحابہ کی تعلیمات کے ساتھ ٹکرا جائے فقط بدت اس کو کہا جائے دین میں کوئی بھی نیا کام لیکن اس کا وجود اگر اللہ رب العزت کے قرآن کے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ٹکرائے گا تو پھر اس کو بدت کہا جائے گا نبی علیہ السلام نے اسی بدت کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے جس بدت کا انکار کرتے ہوئے بدت خسنہ کا انکار بھیے گا تاج دارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرہے وہی بدت جو قرآن و حدیث اور آپ کی سنت مبارکہ سے ہٹ کر ہو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتی ہے کہ ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جائے اب ہمارے جو دوست ہیں جو نادان دوست ہیں وہ اسی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بلے کر چل پڑتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بدت چاہے وہ بدت حسنہ ہو اور چاہے بدت سیہ ہو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتی ہے کہ ہر بدت گمراہی کی طرف جاتی ہے اور ہر گمراہی جو وہ جہنم کر آستا ہے تو تمام بدت کا انکار کرتے ہیں ہر جگہ کوئی لفظ بندت کا لفظ لیا جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں نا چاہنے کے باوجود بھی وہ کام آ جاتے ہیں جو شریع لحاظ سے جائز ہیں اور قرآن اور اس کے رسول کے سنت کے طائد ہیں لیکن ہماری روز مرہ زندگی میں اس بدت کا اقرار اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ لفظ بندت جو ہے یہ بزاتِ حد ایک گمراہی ہے بزاتِ حد یہ ایک لفظ برا ہے حالانکہ لفظ بندت برا نہیں ہے اللہ رب العزت کی صفات میں سے شنگل ہے اور لفظِ بدی پیسی برائے کی طرف نہیں ہے بلکہ بدی اللہ رب العزت کی صفت میں سے ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد ہوایا کہ ہر بدت جو ہے یہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام کے اقوال سے یہ ثابت ہے کہ تاج دارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوایا کہ جس شخص نے میرے دین میں اللہ رب العزت کے دین میں کوئی ایسا نیا کام کیا جو دین کے اندر ہو جس پر عمل کر کے اللہ رب العزت کے بندنام وہ صحیح رستہ پکڑ جائیں تاج دارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوایا اللہ رب العزت کے حضور اس کے لیے عجر ہے اب ہم یہ دیکھیں گے جو لفظِ بدت ہے اس کا کھل کر مفہوم ہمارے ذہن میں آ گیا کہ بدت بزاتے ہوت لفظ برا نہیں ہے یہ برا تب ہوگا جب اس سے پیدا ہونے والی چیز جب اس سے بننے والا کوئی عمل اور پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے خلاف ہو تو پھر یہ لفظِ بدت پرا ہوا اگر اس بدت کا مفہوم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی اندر رہ کر ہوا تو یہی بدی اللہ رب العزت موسیقا